آپ تمام ہی احباب یہاں تشریف لے کر آئے تاکہ نماز جمع باجمات عدا کر سکیں جمع تل مبارک آپ کے لیے خیر کا وسیلہ ہو اور اللہ آپ کو ہر مسیبت اور ہر غم سے محفوظ رکھے ہمیشہ آمین انسانوں کے لیے ماں کی گھوٹ سے نکلنا گھر سے باہر قدم نکالنا گھوڑے پر سوار ہونا اور پھر گفن اوڑ کر مٹی میں دفن ہو جانے تک امتحان ہر قدم پر ہے اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے ہر انسان کی اچھائی اور برائی جاننے کے لیے اس کا امتحان لیں گے اور پھر سب نے واپس ہماری طرف ہی لوٹنا ہے بہترم بھائیو اس امتحان میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ کس کے ساتھ اور کیوں ہیں اگر ہم ایمان کی راستے میں اللہ پر بھروسہ رکھیں گے اور تمام با ایمان لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ہی بن کر ایمان کے راستے پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلیں گے تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے تشمن ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہمارے ترمیان بھائی چارگی ختم کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد ہمارا اتحاد توڑنا ہے وہ اپنے مقصد کے لیے نئے نئے جال بنتے ہیں اور بھائی چارگی کی شیرینی میں اپنا زہر گھول دینا چاہتے ہیں لیکن وہ جو کرنا چاہیں کر لیں اپنے ناپا کے راتوں میں ہمیشہ ناکام رہیں گے جب ہم ان کی سازشوں کے مقابلے میں ایک قوم بن کر ڈڑ جائیں گے تو لا تحسن ان اللہ مانا ہم کہیں گے اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوا مشرقین جو پیغمبر اکرم کو تسلیم نہیں کرتے تھے انہوں نے پیغمبر اور ان کے نو مسلم ساتھیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تب اللہ نے تمام اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر کے پر ام شہر مدینہ منورہ چلے جائیں اور پھر وہاں سے دین کی تبلیغ کریں جب ہمارے پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کے لیے مدینہ روانہ ہوئے تو مشرقین کو کسی طرح یہ خبر پہنچ گئی اور انہوں نے آپ دونوں کا پیچھا کیا نقصان پہنچانے کے لیے اور ہمارے پیغمبر حضرت ابو بکر کے ساتھ ایک غار میں چلے گئے مشرقین غار تک پہنچ گئے لیکن اللہ کی تدبیر سب سے عالی اور عرفہ ہے حضرت ابو بکر کے دل پر ایک سرد لہر دوڑ گئی ان کے ہاتھ کابنے لگے اور جسم پسینے سے تر ہو گیا کہ وہ غار میں آگئے تو کیا ہوگا یا پیغمبر کو پا لیا تو کیا ہوگا یا پیغمبر کو کچھ کر دیا تو کیا ہوگا اس سوچ میں ان کا دل خوف سے کاب رہا تھا ان کی پریشانی دیکھ کر پیغمبر نے تبصم فرمایا پریشان کیوں ہو اے ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے مشرقین آپ کی تلاش میں غار تک پہنچ گئے لیکن ایک چھوٹی سی مکڑی نے اپنی چھوٹی ٹانگوں کی مدد سی غار کے دہانے پر ایک جالا بنا دیا جو بلکل غار کے موں پر تھا اور اسی کے ساتھ ایک کبوتری نے وہاں پر گھوصلہ بنا دیا جس میں اس نے دو انڈے بھی دے دیے مشرقین نے جب وہ جالا اور گھوصلہ دیکھا تو سوچا کہ اس کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا اور وہ چلے گئے اس طرح آپ اندر محفوظ رہے کفار آپ کی جان لینے آئے تھے لیکن اللہ جس کی حفاظت کرے اسے مخالف ہوا بھی چھو نہیں سکتی وہ مکڑی کا چالا اللہ کا ایک موطسہ تھا بھائیو اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ممکن ہو سکا محترم بھائیو اللہ سالموں اور ستم کرو